اسلام علیکم یہ ہے یہاں درگا شریف جو باپا پیام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ کا ہے یہاں ٹنگ مرگ باپا ریشی کے مقام پہ جو ٹنگ مرگ سے آٹھ کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے ابھی میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ مسئلات کے لئے آلگ سے ہے یہاں جو جنٹس ہیں مرد لوگ ہیں ان کے لئے آلگ ہے تو اس کے بعد ہم اندر جاتے ہیں اس میں اندر جانے کے بعد جو ہے ہمارا یہاں ہمارا یہاں جو ہے بلکل کہہ سکتے ہیں ہم کے اندر آپ دیکھ لیجئے یہاں کی جو ختم مند ورک ہے جو یہاں کا کام ہے جو یہاں کا وڈن ورک ہے ہر طرح سے آپ دیکھئے کشمیر آٹ اور آرکیٹیکچر کو کس طرح سے یہاں پہ محفظ کیا گیا ہے کس طرح سے یہاں کے آرٹ اور آرکیٹیکچر کا یہاں پہ خیال رکھا گیا ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ اندر تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہاں پہ جو وڈ ورک ہے باہر کا بھی میں نے پہلے ایک ویڈیو میں دکھایا تھا اور آج والی ویڈیو میں اس کو اندر کا جو انٹیریر ہے اس کا وہ میں دکھانے کی بارپور کوشش کر رہا ہوں کہ کتنا خوبصورت ہے یہاں جو بابا پیامدین صاحب رحمت اللہ علیہ تھے وہ اصل میں ساخش زیندین ویلی رحمت اللہ علیہ صاحب کے شاہگردوں میں سے ایک شاہگرد تھے تو انہیں جو اپنی تعلیمات ہیں وہ ساخش زیندین صاحب رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی اصل میں بابا پیامدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو زیندین عابدین جو زیندین تھے شامیری ڈائناشتی کے ہم بات کرتے ہیں جو زیندین عابدین تھے اس کے دربار میں ایک اہم عہدے پہ فائز تھا وہاں ان کی حکومت میں یہ تھا تو اس کے بعد جو ہے ان کا انہوں نے سب کو چھوڑ کے جو ہے بہتر کام کرنے کے لیے سوچا اور یہ اپنے مرشید کے مرشید کی تلاش میں نکلا اور اس کے بعد اس کو جو ہے ساخش زیندین ولی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا اور انہیں وہاں پہ تعلیمات حاصل کی اس کے بعد اس کو یہی جگہ دیا گیا اور یہاں سے اس نے جو ہے اپنا کام شروع کیا اپنا سفر شروع کیا جو سفیزم کی ہم بات کرتے جو ہم اسلام کی بارادسی کی بات کرتے جو ہم اسلام کو جگہ جگہ پہنچائنے کی بات کرتے تو اس میں قلیدی رول انہوں نے ادا کیا ہے ہماری ان بزرگوں نے تو یہاں پہ وہی ہے بابا ریشی میں اور بابا ریشی اگر ہم دیکھیں یہ کشمیر کے سب سے اہم درگاہوں میں مانا جاتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ریونیو کولیکشن ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ کافی لوگ آتے ہیں اور یہاں کے جو ایسٹس ہے بہت زیادہ ایسٹس ہے اس دربار میں اور یہاں پہ لوگ جو آتے وہ یہاں ریش پہ جی رہتے ہیں یہاں کا لنگار یہاں کے باقی چیزیں بہت ہی فیمس ہیں اور ہر جگہ پہ آپ دیکھیں یہاں پہ نازل نیاز یا باقی چیزوں کا کیا جاتا ہے اور اندر آپ کو میں نے برپور کوشش کی دکھانی کی کہ کتنا خوبصورت ہے یہ کتنا اس میں آٹ آرکیٹیکچر کا خیال رکھا گیا ہے یہاں پہ جو کشمیر آٹ ہے اس کا خیال رکھا گیا ہے کام کا خیال رکھا گیا ہے تو کبھی آپ ہی ضرور آ جائے اور یہاں پہ اس خوبصورت جگہ کو دیکھیں خوبصورت جگہ کو دیکھنے کی آپ ضرور کوشش کیجئے بہت ہی اچھا لگے گا یہاں پہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں بارگاہ اقیدہ تو ان چیزوں کا یہاں پہ